یہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو بس ایسے دیکھتا ہوں ہیلو اور یہ بریڈر نہیں ہے یہ بیبی بڑے ہوئے ہیں مطلب یہ بچے ہی مانے جائیں گے کیا کہ وہ ایسال بڑا وہ جو در ہے اس کے پاس بھی جاتے ہیں ایدر ایک دو تین چار ہیں ویسے تو میں نے ان کے اندر وہ بول بھی رہے شاید اس کو بھوک لگئے پہلے آپ اس کو دیکھنے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ یہ لائن انشاءاللہ ان فیوچرز جلدی ایک منیزو بنائیں گے پھر ہم بھی ایسا شیئر پا لیں گے یہ لائن ہے ریال ماشاءاللہ ہمارے کمیز آپ سب خیرے سنگے ٹھیک 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 ہوں کہ آپ دیکھیں عبدالمرج بلوگز اور آپ دیکھیں کہ میں یہ کہاں آگیا ہوں تو میں آگیا ہوں سیدھا سیالکورڈ میں اور بطاری کا موقع نہیں ملا ایک دم ہی پروگرام بنا تو ہم آئے ہیں سیالکورڈ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہاں پہ گھر ہے تو اس کو مطلب دیکھنا تھا دوسرا یہ کہ جب ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو کیوں نہ ہم یہاں کے زو میں بچھال کے دیکھیں تو ہم یہاں پہ چاہتے ہیں سیدھا زو میں ڈسنے میں کوئی کھاتے پہ چاہنا میں آپ کو بچھاتا ہوں سارا کہ ہم کیا کرتے ہیں آج کے دن مطلب چمنیاں ہی ماننی ہیں دیکھتے ہیں کیسے کیسے چمنیاں بارتے ہیں ہم نے کہا ہے زو کے لئے تو رسطے میں ہم نے کہا چلو تھوڑے بہت پیسے نکال کے ترکھانے پینے کی چیزیں لے لیتے ہیں تو بینک رکھیں یہاں سے اگر شو پر جائیں گے پھر سیدھا جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں کی ساری کلونی کے آپ کو سچویشن بھی دکھاؤں گا وہ وہاں سے مین انٹرس ہوتی ہے مین انٹرس کے بعد آپ کو یہ گوڑے شوڑے ملتے ہیں اب ہم تھوڑے سی لوکیشن لگا لیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا کون سی چیز کہاں پہ ہے تو سیدھا وہاں پہ پہنچ کے آپ کو ملتا ہوں باقی میں آپ کو تھوڑے بہت یہاں پہ گھر دکھاتا ہوں کیسے ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں تو جب یہاں پہ آئے ہیں تو سوچا یہاں پہ ریویو تو کرنا بنتا ہی ہے نا یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں ایک ہاتھ سے گھڑی چلے رہا ہوں ایسے ہی گھڑ بنے ہوئے ہیں بیو تو اچھا آرہا ہے کلونی ساہ ستری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا اپنا زو بھی ہے پرائیویٹ ان کے بعد ہر چیز ہے جو جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے یہ دیکھیں بیلیاں چوک میں ایسے بیلی چوک کہہ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں یہ در اس کو کیا کہتے ہیں تو اب یہاں سے زو کی لوکیشن ڈونتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں زو اور یہ پہلے آتے ہیں آگے سے شیر اور یہ ہے پہلے پارک چھوٹا ساکتا ہم نے جانے سیدھا زو چلتے ہیں سیدھا زو چلیں کوشش کرتا ہوں ایک خاصے فون پکڑ لوں یہ دیکھیں سارے یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں پارک پر نو ہے آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کی دن آپ کو بتا ہوتا بھی رش ہے تو اب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ زو لہور کے زو سے بہتر ہے لہور کے زو کے جانوروں سے یہاں کے جانور ہیلدی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اندر سیدھا باہر لگاوا ہے سب سے پہلے نیل گئے آئی ہے دیکھتے ہیں نیل گئے یہ دیکھیں نیل گئے مارنے کے لیے آتے ہیں میں پہلی دفعہ نیل گئے کو دیکھ رہا ہوں اس کے پاس بھی جاتے ہیں پہلے یہ دیکھنے ہیں فیمیل یہ ساری فیمیلز ہیں وہ کن کے سنگ نہیں ہیں یہ دیکھیں اب چلتے ہیں اگلے کے پاس دیکھیں اس کو کتنی بیچائی نہیں لگی بھی ہے یہ دیکھیں اس کے پاس جانا جاتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ نیل گئے کا میل ماشاءاللہ ایسا ایک پورے حد بیڑے جتنے ہیں یہ یہ موبائل پہ چھوٹا لگ رہے لیکن ہے نہیں کافی بڑھائی یہ دیکھیں دو سے دیکھ رہے یہ دیکھیں جو بی بی ایک آش اٹھا ہوتا مجھے تھوڑا آج بمار لگ رہا مجھے بچہ جو ہے لے دی دونوں کی یہ سیچوئیشن ہے وہ مار یہ بچہ کمزور لگ رہا بچہ کافی سیچوئیشن اور یہ ہے مل ٹائگر آج یہ صحیح میل ٹائگر ہے بریڈر والا نا ہیلدی ہی ہے ھولا شایدی کبھی میں نے دیکھے ہوں اور اتنے خوبصورت ہیں ایسا لاگ نہیں رہا کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان فیوچر جیسے ہی میری تفیق ہوتی ہے میں ان کا بی بی ضرور لوں گا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ چلتے ہیں آگے وہ بک کہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں کہ ہم گھر سب نکال دیں گے لیکن کوئی نہیں ہم لے لیں گے یہ سب میں بڑھائی تھے بریدر جیسے کہ سکتے چکتے 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 نپال اور بھوٹان میں پائے جاتے بارہ ساز اگر رہتے لیکن اس طرح ہوں تو بھوٹان ساز رہتے ہاں یہ دیکھیں یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہر ایک ڈیٹیل لکھی ہے ان کے پرائیویٹ سو رہے ہیں یہ ایکٹیو بھوک لگی بھوئی ہے ادھر باندر بھی باندر کیسے ہاتھ بیٹ نکال چیزیں لے رہے ہیں چیزیں لے کے آنی چاہیئے تھے ان کو کچھ دے دیتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آم باندر نہیں ہے یہ بھی انڈیا سے ہی میرے خیال سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باندروں کی تو شکل ہے وہ پنچ ہوتی ہے ان کی شکل باہر کی طرف ہے ایسا ہی ہے ہیلو اے گی لے پھون لے 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 یہ مجھے اتنے خاص اچھے پسند نہیں آئے یہ ہم اپنے منیزوں میں نہیں رکھیں گے اب چلتے ہیں بارہ سنگا نہیں یہ بارہ سنگا ہاں ان میں میل اور فیمل کی پہچان بہت ایزی لی ہو جاتی ہے کیونکہ جو بلیک ہیں وہ میل ہیں اور جو فیمل ہیں وہ براون ہیں یہ ان کی پہچان ہیں اور شائننگ ہوتا ہے یہ تھوڑے کادمے چھوٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کیسے باگتا وہاں رہا ہے تو یہ کافی زیاد ہیں یہ بریڈر اور فیمل کام ہیں یہاں پہ میل کافی زیاد ہیں فیمل میرے خیال سے گن کے دو یا تین ہونی ہیں اور میل یہاں پہ کافی زیاد ہیں اب آگے چلتے ہیں اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ پاکستان اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیٹیف انڈیا اور لائیسپین بارہ سولہ سال کے ہو سکتے ہیں زیادہ بارہ اور زیادہ ہو بہت زیادہ ہو تو سولہ سار ان کی عمر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری انفرمیشن پاکستان پاکستان اور اگر پرائیوٹ جگہ پہ یہ چیز ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے تو آپ بنا کے چیزیں رکھ سکتے ہیں اور میرے دماغ یہاں پہ بہت زیادہ چل رہے چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ میڈک میڈکیشن کے لیے سکتے ہیں اور ادھر ٹیکا جو ہے نا تھو لگاتے ہیں داکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچ آئے ٹھیک ہے اور یہ ہیں اپنے پاکستانی شیر سوئی ہوں گے پاکستانی یہ تو آئے گوڑ یہ ہے ببر شیر زبان ہی کلی بی آئی آئی یہ دیکھ آئی 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 جتنی مرضی آئی 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 یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ چیزیں بنائی ہوئی اور یہ دیکھیں پورا جنگلہ اوپر سے گوشت پر کرا میٹ پر کرا ڈالنا ہونا تو یہ اوپر سے یہاں سے ڈال دیتے ہیں اس کو گھماتی ہیں اوپر سے وہ کھلتا ہے پھر اندر ڈال دیتے ہیں میٹ وہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر رکھنے کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے افریقہ کا شیر اور اس کی عمر ابھی دس سے بارہ سال ہوتی ہے بارہ سنگا کی طرح اور یہ باقی آپ آس کر کے پڑھ لیں اتنا آپ کا بھائی کوک پڑھنے کا شوق کوئی نہیں ہے اس کے لیے بھی سیم وہی کر رہا ہے وہی جگہ دونوں بھائی لگ رہے ہیں دونوں کا فریقہ کی ہے اور یہ آپ رس چیک کر سکتے ہیں یہاں پر روک ٹک نہیں ہے جیسے زوم میں ہوتی ہے مطلب ان کو ایک سیفٹی پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ ان کے سامنے کھیل سکتے ہیں شیر کے سامنے آپ شیر بن سکتے ہیں لیکن پینجرے کے اندر وہ ہوگا آپ پینجرے کے باہر ہوں گے فرقی ہوگا یہ کرکٹ وکرہ کھیل دیں یہاں پہ پکنک وگرہ کرتے ہیں لوگ کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہے سامنے وہ شیر وگرہ بھی بنے ہوئے ہیں جتنے بھی سولتے ہیں بہت اچھا لگا مطلب ایک رو بیار بھی نہیں ٹکٹ لی دیکھنے کی کوئی پیسے نہیں یہ پرائیوٹ ہے مطلب آپ کس نے شوکیا پالے میں اور یہ بس آکے سارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسے چاہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو واپس ہی جاتے جاتے ہیں آپ کو ریو بیڈی دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو تو لگی ہوئی ہے بھوک اس کا تو دل ہے کہ جیسے ہی میں نکلوں ایک دو بندے کا تو ویسے ہی دو سانس میں گھا جاؤں کیوں کہ یہ دیکھیں کیسے یہ دیکھیں وہ لڑائی کر رہے ہیں ان کے لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا یہ کیا میں نے جیسی کیمرا ہونگی ہے سستی ہمارے پھر بیٹھ گئے ابھی وہاں پہ گیسے تو لانے لگے تھی ابھی اٹھ کے اب جناب ساں پھر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہی مٹی کھا رہے ہیں مٹی کھا رہے ہیں اتنی بھوک لگی ہے دونی ہے بیٹھ گو ہے یہ اس کے بچے لانے ہیں نئے جی اب انہوں نے پسا لائے ہیں تو ہم لا نہیں کر سکتے یہ آپ سے آئے ہیں تو جناب پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں نہا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں نہانے کی چیک کریں ہم شاہ اللہ کتنا خوبصورت ہے کہہ رہا نہ بناو میری ویڈیو ہے نا کوشش تو میری پوری تھی کہ آپ کو میں پوری ان کی ویڈیو بناوں لیکن یہ لوگ اپنے ایسا لگتے ہیں انسانوں سے شیطہ بہر ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہزاروں کی تدار میں لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور پڑھنا چاہیے بولنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بعد سے بچائے پرائیوٹ زو کے اندر جتنے جانور سے میں نے آپ کو دکھا دی اور میرے خیال سے کہ پرائیوٹ زو میں اتنے جانور کافی ہیں اور بہترین ہیں یہی مہین جانور ہے ٹھیک ہے تو پتہ آیا ہے اس لیٹ آ رہا تھا اور آپ ریش چیک کر سکتے ہیں بائیکوں کے اندر جو ہے کوئی کلونی کے لوگ ہے کوئی کلونی کے باہر کے لوگ ہیں جو بھی یہاں پہ کھیلنے کے لیے جولے بھی لگائے ہیں اور ایک روپیہ بھی نہیں لیا کسی بھی چیز ہے کیونکہ پرائیوٹ ہے شوک کوئی کر رہا ہے یہاں پہ اور وہ دکھا رہا ہے اور یہ بہت اچھا شوک ہے ایسا شوک کا پرموٹ کرنا چاہیے لیکن ایک چیز تھوڑی سے مجھے لگی ہے کہ جو شیروں کی جو سیفٹی تھی نا شیروں کے لیے انسانوں کی سیفٹی سوری وہ کام تھی ماشاءاللہ جو شیر ہے ان کی جو خیل تھی وہ کافی اچھے سی لیکن جو جالی جدر ان کو لگایا تھا آدھی آدھی وہ ٹوٹی بھی تھی اور انہوں نے ویسی ہاتھ کے ساتھ جوڑی بھی تھی تو مندل لگ رہا تھا کہ بھائی اگر ان میں سے کوئی باہر آ گیا نا تو گیا بھائی بہت تباہی کرے گا بھائی ان کو تھوڑی سے ٹھیک کرنی سی ہے لیکن ویسے شیر ساری بہت خوبصورت ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہیں تو یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو ختم تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں دا کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک آ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ